اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹس باکس میں ضرور بتایا کیجئے آپ لوگ ہمارے چینل پہ کہاں کہاں سے موجود ہیں چلتے ہیں نوویل کی طرف تو وہ نرم دل لڑکی کب تک اپنا دل سخت کر سکتی تھی اسے سینے سے لگا کر معاف کر دیا تھوڑی دیر بعد فیضان آ کر اسے لے گیا تھا آج سب کے دل صاف ہو گئے تھے داد جان نے ایک گہری سانس لی اور اللہ سے اپنے بچوں کی خوشیاں قائم رکھنے کی دعا کی آج ان کا ولیمہ تھا شہر کے سب سے بڑے بینکوٹ میں سارا انتظام کیا گیا تھا ہاں ویڈی والے سب جانے کے لئے تیار تھے لیکن زبانی شکوا کر دے کی حمد اس میں اب بھی نہیں تھی کل رات دل شیر اس کے سونے کے بعد آیا تھا اور اس کے سونے کے بعد اٹھ کر چلا گیا تھا شاید ولیمہ کی تیاری میں بیزی تھا سلور گری میکسی میں بھاری زیورات پہنے وہ دل شیر کے ساتھ کھڑی بہت حسین لگ رہی تھی دل شیر اور بہرام نے بھی اسی کے ڈریس کے ساتھ میچنگ میں ٹھری پی سوٹ پہنا ہوا تھا آئیزہ بیگم اور مسٹر خان نے ان سب کو ہاتھ و ہاتھ لیا تھا سب زریان کے اس فیصلے سے مطمئن تھے دل شیر کی آنکھوں میں موجود عزہ کے لئے محبت اور عزت دیکھ سب کا دل خوشیوں سے بھر گیا تھا انہیں امید تھی محبت سے گندی ان کی عزہ بھی بہت جلد اس کو دل سے قبول کر لے گی بلیک ساری میں بلیک ہیل پہنے خوبصورتی سے کسی اور طرف سے آتی ملائکہ ہی تھی وہ جو اتمنان سے دل شیر کے ساتھ بیٹھی تھی ملائکہ کو اپنی طرف آتے دیکھ وہ گھبرائی اس کے ہاتھ پہر کامنے لگے چہرے پر خوف فاضح تھا وہ ایک طلاق سے ہی تو ڈرتی تھی اگر اس نے بھری محفل میں ملائکہ کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا اس سوچ سے آگے وہ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی وہ آ کر سیدھے دل شیر سے ملی کانگریجلیشن دل شیر اس نے مسکراتے ہوئے دل شیر سے ہاتھ ملایا تینکیو ملائکہ میٹ مائی وائف اس نے عزا کے گرد بازو پھیلا کر ملائکہ سے اس کا تعرف کروایا وہ جو گھبرہت کا شکار تھی اس کی اتنی اپنایت پر اس شخص کو دیکھتی رہ گئی کیا تھا وہ ملائکہ مسکراتے ہوئے اور بحرام کو بھی پیار کیا آخر اللہ نے تمہیں اپنی محبت سے ملوا دیا تم تینوں ساتھ میں واقعی مکمل لگ رہے ہو اس نے جاتے ہوئے ان کی تعریف کی عزا اس کی بات پر حیران رہ گئی وہ کس محبت کی بات کر رہی تھی پہلی بار اس رشتے کے حوالے سے لوگوں کے سامنے وہ گھر بڑائی تھی اور دل شیر سے اس کی یہ حالت پرداشت نہیں ہو رہی تھی دل کا رہا تھا بس اس کے گال چوم لے لیکن حائر قسمت سبر کا گھونٹ بھر کر رہ گیا اس کے بعد فوٹو سیشن کھانا سب سے فارغ ہو کر لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے بس اپنی فیملی کے لوگ ہی رہ گئے تھے بیٹا یہ تمہارے لیے ہے ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ دادا جان نے ایک فائل جل شیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو اس نے وہ فائل تھام دی عزا کا دل بہت پیچھے چلا گیا عزا نے آج شیر نے اس کے باپ کا دیا سب کھانے کے بعد بھی اسے عزت اور سکون کی نین نصیب نہیں ہونے دی تھی جل شیر نے وہ فائل کھول کر دیکھی اور مسکا کر دادا جان کو واپس لوٹا دی معزت کے ساتھ دادا جان لیکن میں آپ سے یہ نہیں لے سکتا آپ کی دعاوں کے سوا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہمیں اور رہی بات طحفے کی دو قیمتی طحفے آپ لوگ پہلے ہی مجھے دے چکے ہیں اس کے علاوہ میرے نزدیک کسی طحفے کی کوئی اہمیت نہیں جس خوبصورت انداز میں اس نے دادا جان سے معزت کی تھی سب کو زریان کے فیصلے پر فخر ہوا تھا عزت کے دل میں اس کے لئے عزت کئی گناہ بڑھ گئی تھی پہلی بار اس نے مسکراتے دل شیر کی طرف دیکھا تھا اور جب دل شیر کو خود کی طرف دیکھتے پایا تو عزت نے گھڑ پڑا کر شہرہ پھیر لیا لیکن دادا جان جاتے ہوئی زبرستی وہ فائل عزت کو پکڑا گئی تھی وہ بیٹیوں کی حق تلفی کر دے کہ حق میں بالکل نہیں تھے سب لوگ واپس زریان کے بنگلے میں لوڈ گئے تھے لیکن آنا عزت کے ساتھ دل شیر کے مینشن گئی تھی تاکہ اسے اپنے طور پر کچھ سمجھا سکے ایک گھنٹے بعد ویسے بھی زریان نے اسے لے جانا تھا لیکن آج فائزہ بیگم بحرام کو لے گئی تھی کیونکہ وہ ان کی عادی ہو گئی تھی اس لیے آج وہ اس کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتی تھی کل تو ویسے بھی ان سے اپنے حویلی چلے جانا تھا مجھ سے کیوں ناراض ہو عزا یار آنا نے اسے خاموش دیکھ کر کہا میں بھلا کیسے ناراض ہو سکتی ہوں آپ سے اس کا لہجہ ہر تاثر سے پاک تھا تم مجھے بتاؤ دل شیر بھائی تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے نا اس نے عزا کے چہرے پر نظر جمعائی پوچھا وہ میرے ساتھ اچھے ہیں لیکن میں ان کے قابل نہیں ہوں کاش آپ لوگ یہ بات سمجھ پاتے میں ایک طلاقیافتہ لڑکی ہوں معاشرے میں ایک طلاقیافتہ لڑکی کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے یہ بات آپ لوگ کیوں بھول گئے میرا ایک بیٹا بھی ہے کیا کسی اور کی اولاد کو اپنانا اتنا آسان ہوتا ہے اور کہاں وہ نیک صورت کے ساتھ ساتھ نیک صیرت بھی تعلیمی آفتہ اور سیڈل انسان ہیں زیادہ مجھ جیسے استعمال شدہ کیا وہ مجھ جیسے استعمال شدہ لڑکی ریزرف کرتے ہیں ان کو لڑکیوں کی کمی نہیں بھابی آپ نے میری زندگی بنانے کی چکر میں ان کی زندگی برباد کر دی اور اس بات کی ندامت مجھے کبھی ان کے سامنے سر نہیں اٹھانے دے گی یقین کریں اگر ان کی جگہ آپ لوگ میری شادی کسی ڈرائیور کے بیٹے سے بھی کروا دیتے خوشی خوشی نبھا لیتی لیکن آپ نے مجھے اس انسان کے سامنے نظر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں چھوڑا آپ جانتی ہیں ان تین دنوں میں ان کا رویہ بحرام کے ساتھ دیکھ دیکھا جو میں نے آشر کو لے کر جو خواب دیکھے تھے میرے بیٹے کو اپنے باپ کا پیار ایسے ملے لیکن جو پیار آشر اسے نہیں دے سکا وہ دل شیر دے رہا ہے اور میں ان کی اور مکروز ہوتی جا رہی ہوں وہ جب بولی تو اپنا دل کھول کر روتے ہوئے آنا کے سامنے اس کی ہر بات کافی لے کر آتی ہمنا نے بخوبی سنی تھی نہیں ایسا تو میں کیوں لگتا ہے میرے بھائی نے تم پر احسان کیا ہے وہ کمرے میں آتے ہوئے بولی اس کی آواز پر آنا نے گھورا کر دیکھا کہ کہیں ان کی عزا کی باتیں انہیں بری نہ لگی ہو وہ آنا کو کافی دیتے ہوئے ان دونوں کے ساتھ ہی بیٹھ پر بیٹھ گئی بتاؤ عزا اب کے وہ برائراز عزا سے مخاطب ہوئی تو وہ گھورا گئی ہاں جب وہ دیارے غیر میں تھی مانٹ لیتی تھی اور وہ بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا جانتی ہو تم میرے بھائی کے دل تک رسائی کرنے والی پہلی لڑکی ہو یہ شادی ان کی منشاہ پر ہوئی ہے کوئی زبرستی نہیں اور ان کی محبت کو احسان کا نام مت دو راتوں کو تحجد میں روتے دیکھا ہم نے انہیں تمہاری خوشی کے لیے بہت عرصے کے بعد انہیں خوشیاں ملی ہیں تم یہ خوشیاں ان کے ساتھ مل کر جیو اپنی پچھلی محرومیوں کی سزا اس نئے رشتے کو مت دیں ورنہ تم دونوں بکھر جاؤ گے میں تمہیں ایک نن کی طرح نہیں بڑی بہن کی طرح یہی کہوں گی کہ سمیٹ لو انہیں بہت لمبا سفر کر کے تم تک آئی ہیں انہیں خود سے دور مت کرنا وہ کس محبت کی بات کر رہی تھی جو اسے نہیں پتا وہ خاموش و حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھتی رہی عزائیار ہم سب تمہارے لیے بہت خوش ہیں تو تم کیوں خود کے لیے گنجائش نہیں نکال رہی آنہ نے بے بسی سے کہا اپنے اندر سے ختم کر دو یہ احساس کم تری تم میں کس چیز کی کمی نہیں تم دل شہر بھائی کے ساتھ بالکل مکمل لگتی ہو آنہ نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن آپی میں طلاقیافتہ ہوں وہ مجھ جیسی لڑکی سے محبت کیسے کر سکتے ہیں اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی ہمنا اور آنہ کو غصہ آ گیا دونوں نے گھور کا روح سے دیکھا سب چھوڑو بس یہ تمہارا دل شہر بھائی سے کیا رشتہ ہے سوال پوچھنے والی آنہ تھی وہ میرے شوہر ہیں اس نے جھک کر جواب دیا تو قانونی و شریع طور پر وہ تم پر پورا حق رکھتے ہیں تمہارا دل اس رشتے کو مانے یا نہ مانے جو بھی ہو لیکن وہ تم سے کسی بھی وقت اپنا حق وصول کر سکتے ہیں اور تم انہیں اس بات کے لیے بھی نہیں روک سکتی ورنہ تم شوہر کے ساتھ اللہ کی نظروں میں بھی گر جاؤ گی سب قسمت پر چھوڑ دو یہ بات تو تم بھی مانتی ہوگی وہ آنشیر کی طرح بلکل نہیں تو بس تم خود کو ایک بار پھر اللہ کی سپرت کر دو سب اچھا ہوگا آنہ نے جس طرح کھلے لفظوں میں بات کی تھی وہ سٹ پٹا کر نظر جھکا گئی آنہ جانتی تھی ایک بار اس نے دلشیر کی خواہش کا احترام کیا تو وہ خود اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گا ہمنا کو بھی آنہ کی بات صحیح لگی تھی تھوڑے دیر بعد ہی عزا اور ہمنا چلی گئی تھی وہ کمرے میں اکیلی رہ گئی سوچ سوچ کر ہی اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا وہ بے چینی سے کمرے میں چکر لگاتی نظر آئی چہرے پر پریشانی واضح تھی وہ اس کے پاس آیا آپ ٹھیک ہیں کوئی پریشانی ہے کیا اسے تفکر سے پوچھا جس کی آواز سن کر وہ مسید کھبرا گئی اور اس کی طرف دیکھا وہ ابھی تک سلور گری پینٹ اور شرٹ میں ہی تھا لیکن کوٹ شاید وہ باہر اتار کر آیا تھا وہ اس لحے میں اسے بے انتہار کانڈیشنگ اور پرکشش لگا اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے دل شیر کے لب مسکرائی اس کی مسکرائی پر عزا سٹ پٹائی اور شرمندگی سے دل کو ڈپتا جو بے کابوسا ہونے لگا ایک عجیب سا احساس تھا جو اس نے آشر کے لئے محسوس نہیں کیا تھا وہ یہاں سے مڑ کر جانے محسوس کیا تھا وہ وہاں سے مڑ کر جانے لگی کہ دل شیر نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا کہ وہ اس کے سینے سے ٹکرائی اس اچانک افتاد پر عزا نے سہارے کے لئے اس کی شرٹ دبوچ لی اس نے ایک نظر اس کے نازک سراپے پر ڈالی جو اس کی اتنی سی قربت پر ہی گھمرا چکی تھی آپ نے چینج کیوں نہیں کیا دل شیر نے اس کے چہرے کو انگلی سے چھوٹے ہوئے پوچھا وہ آپی نے کہا چینج نہیں کرنا گھبراہت سے اس کے الفاظ نکلنے سے انکاری ہوئے مطلب میری بہن بہت سمجھدار ہو گئی ہے اس نے خمار آلوت لہجے میں کہا اور جھپ کر اس کے گال پر لب رکھے عزا گھبرا کر اس سے دو قدم دور ہوئی اور سختی سے آنکھیں میچ لی دل شیر نے درمیانی فاصلہ ابور کرتے اسے دھکیل کر بیٹ پر گرایا اور وہ سٹ پٹا گئی اور جلدی سے اٹھ کر بیٹ گئی عزا گھبرا کر اسے دیکھنے لگی اپنے لیے شرم و ہیا کے رنگ دیکھ دل شیر سے مزید ضبط کرنا مشکل ہو گیا وہ ایک گھٹنا فولڈ کیے اس پر جھکا اور اس کے کانوں کی لوگ کو چھوم گیا عزا نے اپنے سنے پر ہاتھ رکھا جہاں دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا جیسے کسی بھی وقت نکل کر باہر آ جائے گا آج کی رات کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کو چینج کرواؤں اس کے کان کے قریب بھاری سرگوشی کر گیا عزا نے کھبرا کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا اسے دل شیر سے اس قدر بباقی کی امید نہیں تھی اس کی بے یقینی دیکھ اس کے لبوں کو مسکواہت چھو گئی وہ جھک کر ان آنکھوں میں باری باری لب رکھ گیا یہ سب عزا کے لیے نیا تھا بولو وہ خمار آلود لہجے میں اس سے استفسار کرنے لگا مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے مجھے خود چینج کرنا ہے وہ حل تر کرتی جلدی سے بولی مبادہ وہ واقعی اسے چینج نہ کروا دے جائیں چینج کر کے آئیں وہ اس پر سے اٹھا اور خود ڈریسنگ روم میں گھس گیا تاکہ وہ ایزی ہو جائے وہ کمرے میں لیڈ بھی اسی وجہ سے آیا تھا تاکہ وہ سو جائے اسے جاگتے دیکھ اسے خود پر ضب کرنا مشکل ہو جاتا تھا بار بار دل کرتا تھا ایک بار اسے چھو کر دیکھ لے لیکن وہ اس کی مرضی کے بغیر ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا وہ ڈردی ہوئی واشم چلی آئی اسے لگ رہا تھا کہ دلشیر اس سے ناراض ہو کر گیا تھا اس نے آج دلشیر کی آنکھوں میں اپنے لئے محبت دیکھی تھی اور اس کا دل خود سے باقی ہونے لگا تھا ایسے میں دلشیر کو ناراض کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا جس کی زندگی میں تین مرد آئی تھے ایک وہ جس نے دشمنی کے لئے اسے بدنام کر دیا تھا دوسرا وہ جو اس کا شوہر تو بنا تھا لیکن اس کی نثمانیت اور دل و دماغ پر درندگی درندگی کی ایسی چھاپ چھوڑی تھی جو آج تک وہ بھلا نہیں پائی تھی چیسر شک دلشیر جس نے اس کی ادھوری ذات کو نہ صرف اپنایا بلکہ اس کی اولاد کو سکے باپ کی طرح معاشرے کے سامنے اپنایا تھا اور کہا جاتا ہے ایک عورت کے دل کے قریب وہ شخص ہوتا ہے جو اس کی اولاد سے محبت کرے اس لئے اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑنے کا سوچ لیا تھا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل کو بہت مصبوط کر کے ہم نہ کی دی ہوئی ریڈ کلر کی نائٹی پہن گئی جسے دوری نے کندوں سے پان رکھا تھا جس میں اس کا خوبصورت سراپا نمائیہ ہو رہا تھا شرم سے غلال ہو گئی وہ گھبراتی ہوئی باہر آ گئی وہ سامنے ہی سیاہ ٹراؤزر اور بلو تی شرٹ پہنے سوفے پر بیٹھا کسی سے کال پر بات کر رہا تھا اسے واشم سے نکلتے دیکھ وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا غلال رنگ میں وہ گلاب کی طرح کھیل رہی تھی اس کی نظروں سے گھبرا کر جلدی سے بیٹھ پر بیٹھ گئی ابھی وہ خود پر کمفرٹر عورتی کے دلشیر کو اپنی طرف آتا دیکھ اس کے ہاتھ سے کمفرٹر شوٹ کر گرا وہ آ کر سیدھا اس کی گوت میں سرکر لیڑ گیا عزا نے اپنا حل تر کیا لیکن پھر بھی اسے خود سے دور نہیں کیا یوں مت کریں جانا میرا دل بہک رہا ہے وہ اپنی شہادت کی انگلی اس کے گلے میں پھیڑتے ہوئے بولا عزا کی پیشانی نم ہوئی اس نے گھبرائی نصدوں سے اس کی خمار آلود آنکھوں میں دیکھتے اپنے سو کے لبوں کو تر کیا اور یہیں دلشیر کا زب جواب دے گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر خود پر جھکائے اس کے لبوں کو اپنی درسس میں لے گیا عزا کو لگا بس وہ کسی بھی وقت دنیا سے کوچ کر جائے گی اگر اس کے لمس میں سختی نہیں تھی تو بے قراری بے انتہا تھی جو عزا کیلئے برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا مجھے لگتا تھا کبھی بھی سو سال والے بہو کو بیٹی نہیں سمجھ سکتے لیکن جب میری آپ سے شادی ہوئی تب میں حویلی آئی تب پتہ چلا کہ سارے سو سال والے ایک جیسے نہیں ہوتے موام نے مجھے بھی اتنا ہی پیار دیا جتنا وہ عزا اور حالے کو دیتی ہیں میجان بابا دادا سب نے مجھے کبھی بہو کی طرح ٹریٹ نہیں کیا مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں اس گھر کی بہو ہوں اور اتنے دکھوں کے بعد اللہ نے عزا کو بھی ویسا ہی سو سال دیا جیسا مجھے ملا اس کی نند اس کے ساتھ ایسے پیار سے پیش آ رہی تھی جیسے سگی بہن ہو میرا دل سکون سے بھر گیا زریان گاڑی ڈرائیف کر رہا تھا جب وہ اس کا بازو تھام محبت سے بولی تھی زریان نے جھک کر اس کے ماتے پر لب رکھے اور ڈرائیف کرنے لگا اچانک اس کی گاڑی کے سامنے ایک شخص آ گیا اس نے جلدی سے بریک لگائی آنا نے ڈیش بورٹ پر ہاتھ رکھ کر خود کو گرنے سے خود کو گرنے سے روکا تھا وہ جو کوئی بھی تھا وہ گر چکا تھا زریان گاڑی سے اترنے لگا پلیز نہ نہیں زریان کوئی چور ڈاکو نہ ہو آنا نے اس کو روکنے کی کوشش کی وہ خوف صدا ہو چکی تھی کیونکہ آس پاس بلکل اندھیرہ تھا شارٹ کٹ کے چکر میں وہ وہاں سے آ گئی تھے زریان نے دوسرا راستہ چنا تھا جہاں بہت کم گاڑیاں گزرتی تھی میری جان کچھ نہیں ہوگا اور کچھ ہو بھی جائے تم باہر مت نکلنا ہوگے میں بس دیکھ کے آ رہا ہوں کوئی ضرورت من بھی ہو سکتا ہے وہ سیٹ سے نیچے سے گن نکالتا پینٹ میں اڑستا باہر نکل گیا آنا بس بے بسی سے اسے دیکھتی رہی زریان جب باہر نکلا تو ایک شخص ملجے سے ہلیے میں زمین پر پڑا تھا وہ موبائل ٹار جلاتا اس تک پہنچا اور جو چہرہ اسے نظر آیا اسے لگا ساتھوں آسمان ایک ساتھ اس پر آن گرے ہوں